بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹورنٹس امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر و آفت کے ساتھ ہوں گے بچے آپ کے اس پرٹیکلر ویڈیو کے اندر میں بہت سپیشل ریکویسٹ کے اوپر جو بمز کا ٹیسٹ ٹوینٹی ٹوینٹی ٹی کے اندر ہوا اس کو انشاءاللہ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں بچے اس میں کویسٹن نمبر سکسی نائن مطلب جو کیمسٹری پورشن ہے اس کا پہلا کویسٹن پوچھا گیا تھا کہتا ہے the system in which three angles and axes are unequally scarred بچے آپ نے seven crystal system پڑھا ہوا ہے اور اس seven crystal system کے اندر ہم لوگ ایک نیمونک پڑھتے ہیں سیٹور احمد کے نام سے آپ لوگوں کی اسی ویڈیو کے اوپر ایک لنک چل رہی ہوگی میں آپ لوگوں کو لازمی ریکمینٹ کروں گا کہ آپ نے وہ ویڈیو جو ہے وہ لازمی طور پر چیک کر لینے ہیں تاکہ بچے آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے کہ کس میں کتنے انگل برابر ہوتے ہیں کس میں کتنے ایکسز برابر ہوتے ہیں کس طرح سے question پچھا جا سکتا ہے all the patterns جس طرح سے بھی یہ questions ہے وہ discuss کیا جا سکتے ہیں وہ تمام کی تمام میرے نیمونک آپ لوگوں کے ساتھ share کی ہوئی ہے اوپر لنک چل رہی ہوگی یا پھر description کے اندر آپ لوگ جا کر دیکھیں گے تو seven crystal system کے نام سے ایک نیمونک موجود ہوگی اس کو آپ لوگ انگل گو تھو کرنا ہے خیر بچے ہم لوگ options کی طرف چلتے ہیں آپ نے ایک ایسی option ڈونی ہے جس کے اندر تینوں کے تینوں جو angles ہیں وہ بھی انگل ہونے چاہیے اور جو تینوں کے تینوں axes ہیں وہ بھی انگل ہونے چاہیے بچے اگر میں cubic system کی بات کرتا ہوں تو cubic system میرے پاس ایک ایسا system ہے جس میں جو axes ہیں یا جو units and lengths ہیں وہ a برابر b برابر c مطلب تینوں کی تینوں جو axes ہوتے ہیں یہ بھی آپس میں برابر ہوتے ہیں اور اگر ہم لوگ angles کی بات کریں تو بچے alpha is equal to beta and beta is equal to gamma اور یہ تو اگر تو وہ آپ سے یہ پوچھتا کہ وہ system جس کے اندر تمام کے تمام angle اور axis برابر ہوتے ہیں تو بچے آپ نے alpha option کو select کرنا تھا لیکن اس نے ان equal کو پوچھا ہم لوگ آگے چلتے ہیں بچے try cleaning system ایک ایسا system ہے ساتوں کے ساتوں سسٹم میں سے جس کے اندر تینوں کے تینوں unit cell axis آپس میں ان equal ہوتے ہیں similarly ان کے جو angles ہوتے ہیں وہ بھی آپس میں کوئی بھی ایک دوسرے کے ساتھ برابر نہیں ہوتا تو بچے یہی آپ لوگ کے پاس basically right option ہے اس کا try cleaning system اگر میں orthoromic system کی بات کرتا ہوں تو بچے orthoromic system ایک ایسا system ہے جس میں تینوں کے تینوں axis تو آپس میں برابر نہیں ہے لیکن تینوں کے تینوں جو angles ہیں alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 degree اور اگر میں trigonal system کی بات کرتا ہوں تو بچے اس میں تینوں کے تینوں axis تو آپس میں برابر ہے لیکن اس میں جو angles ہیں alpha is not equal to beta is not equal to gamma and not equal to 90 degree تو بچی یہاں سے چاروں کے چاروں ڈیفرنٹ ایم سی töون Private آپ سے پوچھ باتے کہ ایک ایسے سسٹم بتائیں جس میں تینوں کی تینوں doAK a loader clearブہ ہیں تو آنصروں کا گروبک سسٹم وہ آپ سے کہے کوئی ایسا دوسرwach بتائیں جس میں سارے seas ajust very time ایکوسیل ہیں انگلز بہن نوکل ہیں تو آنصر ہے dolary clinic اگر وہ آپ سے کہتا ہے کہ کوئی ایسا سسٹم بتائیں جس میں ڈی ایسے ڈی ملھری ڈی پیشتی وہ بے آنصر ہے ایکوسس انویٰ ایکوسیل سسن گھانی ہیں کنت مابیدای کہ انج foul ورمیکنی کی طرف مرک کرتے ہیں بچے ایکچوال جیلد مقابلے میں کم ہوتی ہے دیکھیں تھیوریٹیکل جیلد وہ ہوتی ہے جو آپ لوگ بیلنس کیمیکل ایکویشن سے حاصل کرتے ہیں مطلب میں کہتا ہوں کہ اگر میں ٹو مالز آف ہائڈروجن پلس اکسیجن کا ریاکشن کروا ہوں تو میرے پاس ٹو مالز آف اوٹر پروڈیوس ہوں گے مطلب یہ کہ اگر میں 4 گرام ہائیڈوجن کے ایس لیتا ہوں اور 32 گرام اکسیجن لیتا ہوں تو میرے پاس 36 گرام وارٹر بننا چاہیے اکورڈنگ تو دس پیلنس کیمیکل ایکویشن لیکن بچے جب میں یہی ریاکشن ایک لیب کے اندر پرفرم کرواؤں گا تو کبھی بھی میرے پاس 36 گرام وارٹر نہیں بنے گا وہ پوچھ رہے کہ ان میں سے کون سی انکریکٹ ریزن ہے اس کے لیے نمبر ون دیکھیں میکینیکل لوسس میکینیکل لوسس مراد یہ ہے کہ آپ کا وہ بندہ جو کے لیب کے اندر بیٹھ کے کام کر رہے کہ اس سے کسی قسم کا لوسس ہو سکتا ہے ظاہری بات ہے بچے انسان ہے انسان گلتیوں کا پتل ہے کسی بھی طرح کا لوسس ہو سکتا ہے وہ فیلٹریشن کا پروسس صحیح طرح سے نہ کروائے وہ کرسلائزیشن کا پروسس صحیح طرح سے نہ کروائے اس سے سلیوشن ہی صحیح سے نہ بن پائے وہ ہر ڈوجن اور اکسیجن کی پروپ پر اماؤنٹ ہی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مکس نہ کر پائے تو یہ سارے کے سارے میکینیکل لوسس ہیں اور جب میکینیکل لوس ہوگا تو ایکچول جیلڈ کنورٹ ہو جائے گی ایکچول جیلڈ آپ کے پاس 100% تھیوریٹیکل جیلڈ کے برابر نہیں آئے گی اسی طرح سے ریورسیبیلیٹی آف آریاکشن ایسا بھی ہو سکتا ہے بچے ریورسیبیلیٹی میں کیا ہے آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تمام کے تمام ریاکٹنٹس مل کے پروڈکٹس بنا دیں لیکن اگر ریورسی ریاکشن ہوگا تو پروڈکٹس بارہ سے مل کے ریاکٹنٹس بنانا سٹارٹ کر دیں گے تو ریورسیبیلیٹی بھی نہیں آسکتا پھر کہتا ہے بچے یہ بھی ریزن ہوتی ہے دیکھیں آپ لوگ اگر 100 مالیکیولز کا ریاکشن کرواتی ہیں تو 100 کے 100 مالیکیولز کے پاس انرڈی ایک جیسے نہیں ہوتی بلکہ آپ لوگ نے مالیکیولز مووین دا فرم آف گروپس ہیونگ دا ڈیفینیٹ رینج آف انرڈی مطلب اگر میرے پاس 100 مالیکیول ہے تو 100 میں سے ہو سکتا ہے کہ 50 یا 60 مالیکیول ایسے ہوں گے جو اس ایکٹیویٹڈ کمپلیکس کو پار کر کے پروڈکٹ بنا دیں گے بچے جتنے بھی مالیکیولز ہیں ان کی انرڈی اس ایکٹیویٹڈ کمپلیکس کے برابر ہی نہیں ہوگی مطلب وہ جو ریاکٹنٹس ہوں گے وہ پروڈکٹس کے اندر کنورٹ نہیں ہو پائیں گے بلکہ واپس اپنی انیشل سیٹ کی طرف آ جاتے ہیں تو اس وجہ سے بھی آپ کے تمام کے تمام ریاکٹنٹس پروڈکٹس میں کنورٹ نہیں ہوتے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ایکٹیویٹڈ جیلڈ جو ہے وہ تھیوریٹیکل جیلڈ سے کم ہوگی سبسٹانس اس پور پیور اب اچھے سبسٹانس کا پیور یا ایمپیور ہونا اسی سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے ویسے اگر آپ کا سبسٹانس پیور ہوگا تو پھر تو ساری کی ساری جو جیلڈ ہے وہ تھیوریٹیکل جیلڈ کے ہی برابر آنی چاہیے تھی انہوں نے انکریکٹ ہی پوچھا ہے کہ کون سا ایکٹیویٹ کے تھیوریٹیکل جیلڈ کے کم ہونے کے لیے سبب نہیں ہے تو بچے وہاں پر ہمارے پاس رائٹ اوپشن جائے وہ ڈیلٹا بن جائے گا کوئیسٹن نمبر سیونٹی ون ہے کہتا ہے بچے کاربنیل گروپ کی بات کریں تو سیڈبل بانڈو کو بولا جاتا ہے اگر آپ لوگ نے میری ویڈیوز دیکھیں ہوئی ہیں تو بچے میں بار بار ہر ایک لیکچر کے اندر یہ نیمونک بتا رہا ہوں یہ وہ ٹوپک ہے ہر ٹیسٹ میں لازمی توپیس ایم سی کی ہو جاتا ہے بچے ٹرک کی یاد رکھیے گا آپ لوگ کیلکولیٹ کریں نمبر آف لون پیر پلس سگما مانڈز اگر بچے آنسر آئے فور تو یاد رکھیے گا ایس پی تھری ہیبریڈیزیشن ہے اگر آنسر آئے تھری اور اگر آنسر آئے ٹو اگر فور آنسر ہے تو ایس پی تھری ہیبریڈیزیشن ہے اگر آنسر تھری آئے گا تو بچے ایس پی ٹو ہیبریڈیزیشن ہوگی اور اگر آنسر ٹو آئے گا تو ایس پی ہیبریڈیزیشن ہوگی میں کاربنیل گروپ کی طرف موک کرتا ہوں بچے اس میں سیڈبل بانڈو کاربن بلونگ سو گروپ فور اس کا مطلب اس کے ویلنشل میں چار الیکٹرونز ہوں گے اور اس نے اپنے چاروں کے چاروں الیکٹرونز چار بانڈز کے اندر استعمال کر لی ہیں مینٹو سے اس کے پاس لون پیر تو زیرو ہے سگما بانڈ بچے دو ایٹمز کے درمیان بننے والا جو پہلا بانڈ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سگما تو یہ بھی سگما بانڈ ہوگا یہ بھی سگما بانڈ ہوگا جبکہ کاربن اور اکسیجن میں دبل بانڈ ہے اس میں سے ایک سگما ہے اور ایک پائی ہے تو بچے ٹوٹل جو سگما بانڈز ہیں وہ ہے تین تو زیرو پلس تھری آپ کے پاس آنسے تھری آئے مینٹو سے اس کیپڑی ڈیزیشن ہے سپی ٹو ہوگی تو رائٹ اپشن ویل بی بیٹا کویسٹن نمبر سیونٹی ٹو دیکھیں کہتے ہیں کہ بچے بہت ہی امپورڈنٹ ایک ایم سی کیوز ہے دیکھیں ایسیلیم آئن کس کو بولتے ہیں بچے آر سیڈ ابر بانڈ ہو اور کاربن کے اوپر آ رہا ہے پوزیٹیو چارج اس کو بولا جاتا ہے سیلیم آئن بچے ایٹیکٹ ایز این الیکٹرو فائل اب بہت سے بچے یہاں پر کاربوکیٹائن کے اندر کنفیوز ہوتی ہیں بچے یاد رکھیے گا کاربوکیٹائن ہم لوگ اس پیشی کو بولتے ہیں جس میں کاربن کے اوپر فکسٹ پوزیٹیو چارج ہوتے ہیں بچے یہاں پر کاربن کے اوپر فکسٹ پوزیٹیو چارج نہیں ہے بلکہ کیا ہوتا ہے کہ اکسیجن کے پاس ہوتی ہیں لون پیر اکسیجن کو کاربن پیار جاتا ہے ترس وہ کہتا ہے کہ نہیں یاد میں نے اس کاربن کے پاس جو الیکٹرون کی ڈیفیشنسی ہے نا اس کو کسی نہ کسی طرح سے سیٹسفائیڈ کرنے اور وہ اس کو سیٹسفائیڈ کرنے کے لیے کیا کرتا ہے کہ وہ اپنا پورے کا پورا جو ایک لون پیار ہوتا ہے نا وہ لون پیار ڈونیٹ کر دیتا ہے کس کو کاربن کو اب جب یہ اپنا پورے کا پورا ایک لون پر ڈونیٹ کرے گا تو آر سی کاربن اور اکسیجن کے درمیان اب ٹرپل بانڈ بن جائے گا اکسیجن تو دو بانڈ بنا سکتے ہیں اس نے تین بنا لیا تو اس وجہ سے اب اس کے اوپر آ جائے گا پوزیٹیف چارج جبکہ کاربن کے اب چاروں کے چاروں بانڈ پورے ہیں تو بچے دیکھیں یہاں پر ریزوننس ہوتی ہے ریزوننس ٹیبلائزیشن ہے پوزیٹیف چارج اگر فکس ہوتا کاربن کے اوپر تو پھر میں چلا جاتا کاربوکیٹائن کی طرف لیکن بچے سیلیا مائن میں جو پوزیٹیف چارج ہوتا ہے وہ کاربن اور اکسیجن کے اوپر ایزوننیٹ کرتا رہتا ہے تو ہم لوگ بولیں گے کہ پوزیٹیف چارج ہے اور جب بھی پوزیٹیف چارج ہوگا یہ منشن کرتا ہے کہ اس کے پاس دیفیشنسی آف الیکٹرون ہے تو بچے ہمارے پاس یہاں پر جو رائٹ اپشن ہے وہ الیکٹرو فائل بنے گی نیکس ویسن دیکھیں کہتا ہے بچے جنرلی تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ لوگ جب بھی لیفٹ و رائٹ موو کرتے ہیں تو آئونیزیشن انرجی کی ویلوز بڑھتی ہیں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ برون کی زیادہ ہوتی بیریلیم سے ہم لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں لیکن ایکچوال میں کیا ہوتا ہے کہ آئونیزیشن انرجی آف پیریلیم بچے اس کی ریزن کیا ہوتی ہے ریزن اس کی یاد رکھیے گا اگر ہم لوگ بیریلیم کی بات کرتے ہیں تو اس کی الیکٹرونک انفیگریشن ہے مطلب اس کا ویلنس سیل جس میں سے الیکٹرون نکالنا ہے وہ سیکنڈ ہے اور 2S کے اندر دو الیکٹرونز ہیں لیکن اگر میں برون کی بات کروں تو بچے اس کی الیکٹرونک انفیگریشن ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ نے جو ایک الیکٹرون نکالنا ہے وہ 2P کے اندر پڑا ہوا ایک الیکٹرون ہے اب بچے یہاں پہ نہ دو وجہات ہیں یاد رکھیے گا سب سے پہلی بات یہ نیوکلیس ہے نیوکلیس کے سب سے زیادہ نزدیک ہوگا S اس کے بعد آتا ہے P اس کے بعد آتا ہے D اور اس کے بعد آتا ہے F بچے S نیوکلیس کے سب سے زیادہ نزدیک ہے اور اگر S نیوکلیس کے نزدیک ہے تو اس کا مطلب اس کے اوپر نیوکلیس کی فورس اف اٹریکشن سب سے زیادہ ہوگی اور بچے اگر اس کے اوپر فورس آف اٹریکشن زیادہ ہے تو اس میں سے الیکٹرون نکالنا مشکل ہے اب بیریلیم میں سے آپ کو ایس میں سے الیکٹرون نکالنا پڑا ہے جبکہ برون میں سے آپ کو پی میں سے الیکٹرون نکالنا پڑا ہے تو بیریلیم جس میں سے ایس میں سے الیکٹرون نکالنا پڑا ہے تو اس کا مطلب آپ کو یہاں سے نکالنے کے لئے زیادہ انرجی دینی پڑے گی تو ہم نے بولیں گے کہ بیریلیم کی جو ionization energy کی value ہے وہ زیادہ ہوگی بچے دوسری بات یاد رکھئے گا کہ ہمارے پاس جو completely filled orbitals ہوتے ہیں نا وہ more stable ہوتے ہیں as compared to half filled orbitals اور half filled زیادہ stable ہوتے ہیں as compared to partially filled اب بچے یہاں پر S کے اندر دو electrons ہیں یہ completely filled ہے یہ more stable ہے اور اگر یہ more stable ہے تو اس میں سے electron نکالنا مشکل ہے اور بچے یہی تو آپ کا یہاں پر right option ہے کہ بیریلیم has the stable electronic configuration as compared to boron دیکھیں نا بورون کے پی ایکس کے اندر ایک electron ہے جبکہ باقی کے اس کے orbitals ہیں وہ empty ہیں تو یہ partially filled کے scenario کو fulfill کر رہے ہیں تو partially filled تو unstable ہوتے ہیں ان میں سے electron نکالنا آسان ہوگا تو یہ ہمارے پاس right option نہیں ہے next چلتے ہیں جی question number 74 which one of the falling has no cleavage plane بچے یاد رکھے گا ایک سیمپل سی بات زیادہ دور لمبی جھوڑی باتیں نہیں کرنی جتنے بھی crystalline solids ہوتے ہیں they have the specific cleavage planes اب بچے grey fight grey fight کے case میں کیا ہوتے ہیں آپ لوگ انہیں اس کے layered structures پڑے ہوئے ہیں اب بچے اس طرح سے grey fight کا structure ہوتے ہیں آپ لوگ اس axis کے along اس کو break کر سکتے ہیں تو ہم لوگ بولیں گے یہ اس کا cleavage plane ہے بچے sodium chlorideic ionic crystal ہے اور ionic crystals کے cleavage planes ہوتے ہیں ویسے تو یہ ہوتا ہے کہ positive and negative ions ایک دوسرے کے عاملے سامنے ہوتے ہیں لیکن اگر ہم لوگ کسی طرح سے اس حصے پر فورس لگا دیں تو بچے یہ positive جو ہے وہ یہاں سے ختم ہو جائے گا اور یہ positive shift کر کے آگے چلا جائے گا یہاں پر آ جائے گا positive اور negative یہاں پر آ جائے گا تو بچے آپ positive positive کے سامنے آ جائیں گے negative negative کے سامنے آ جائیں گے یہ ایک دوسرے کو repel کریں گے bond cleavage ہو جائے گی copper crystal ایک metal ہے اور بچے یاد رکھے گا metals اس کا سٹرکچر ہوتا ہے فیس انٹر کیوبک سٹرکچر میں تھوڑی سی زیادہ ڈیٹیل کے اندر جا رہا ہوں ویسے اگر سمپل الفاظ میں بات کر دوں تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ copper has the face انٹر کیوبک سٹرکچر it does not have well defined cleavage plane اس کا کوئی cleavage plane نہیں ہوتا تو ہم لوگ بولیں گے کہ جو copper crystals ہیں ان کے cleavage planes نہیں ہیں جبکہ ice solid یا آپ کے پاس molecular solid اور molecular solid آپ لوگ کے پاس کرسلائن solid کی کیٹیگری کے اندر فول کرتا ہے تو بچے یہ بھی ہمارے پاس جو ایک specific cleavage plane رکھے گا next دیکھیں کہتا ہے which is the falling metal does not react with water بچے یاد رکھئے گا group 2A میں سے beryllium has the exceptional behavior کسی بھی element group کا جو پہلا element ہوتا ہے وہ exceptional behavior شو کرتا ہے beryllium بھی جو ہے یہ اتنا زیادہ reactive ہوتا ہے for water کہ یہ red hot temperature کے اوپر بھی reaction جو ہے وہ شو نہیں کرے گا تو بچے یہی آپ کا جو ہے وہ یہاں پر right option ہے اگر میں بات کرتا ہوں magnesium کی تو بچے magnesium on reaction with water produce کرے گا magnesium oxide plus hydrogen gas جو ہے وہ release کرے گا اگر بچے میں بات کرتا ہوں اس کے علاوہ group 2 کے کسی بھی element کی تو جب وہ reaction کریں گے water کے ساتھ تو بچے یہ water کے ساتھ reaction کروانے کے اوپر ایک تو calcium hydroxide produce کریں گے اور ساتھ میں hydrogen gas release کریں گے اور اگر میں sodium کا reaction کروانے water کے ساتھ تو بچے یہ ایک produce کرے گا sodium hydroxide اور ساتھ میں hydrogen gas جو ہے وہ release کر دے گا جبکہ بچے beryllium جو ہے وہ red hot water کے اوپر بھی reaction جو ہے وہ شو نہیں کر رہا ہوتا question number 78 دیکھیں کہتا ہے بچے بہت ہی خوبصورت بچے بہت ہی خوبصورت امسی کیوز دیکھیں اگر وہ کہتا ہے اب hydrogen group 7 ہے اگر group 7 ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے valence shell میں سات electron ہونے تھے اس کا right option آنا تھا alpha لیکن وہ کہہ رہا ہے halidine بچے halidine halidine mean یہ جو halogenز ہیں یہ iron کی فارم میں موجود ہوں گے اور halidine کونسی فارم میں موجود ہوں گے بچے ان کے valence shell میں سات electron ہے they gain one electron to complete its valence shell اس کا مطلب یہ x negative one کی فارم میں exist کریں گے اور اگر یہ x negative one کی فارم exist کر رہے تو mean to سے اس نے ایک electron gain کیا اور جب اس نے ایک electron gain کیا تو بچے اب اس کے پاس ns2 np6 جیسی electronic configuration آ رہا گی تو right option will be beta آگے چلتے ہیں کہتا ہے thermodynamically the most stable form of carbon is بچے سب سے پہلے پیٹ اور کول کو تو نکالیں یہ وہ ہیں پیٹ اور کول جو کہ جن کے اندر کاربن کا content موجود ہوتا ہے لیکن یہ 100% کاربن کے اوپر مشتمل نہیں ہوتے پیچھے پیچھتے ہیں ہمارے پاس diamond اور graphite بچے تین allotopic form ہیں کاربن کی ایک diamond ہے ایک graphite ہے اور ایک ہوتی بکی balls لیکن ہم نے یہاں پر بات کرنیا with respect to graphite and with respect to diamond بچے یاد رکھئے گا simple chemistry کا ایک rule ہے کہ energy اور stability کا اپس میں inverse relation ہوتے ہیں اب بچے جو graphite ہے یہ بہت مہدب سا بچہ ہے کاربن کا کاربن کے ایک شکل ہے graphite کے پاس جو graphite کی energy ہوتی جس کا ہم گبز free energy کا نام دیتے ہیں بچے graphite کی gives free energy بہت کم ہوتی ہے اگر graphite کی gives free energy بہت کم ہے تو اس کا خود بہ خود ہی convert ہو جاتا ہے question number 79 دیکھیں بچے پوچھا گیا کہ protein content of human milk is about بچے fact based question is cancer 2.4 آئے گا زیادہ اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے next دیکھیں کہتا which the falling characteristic of carbonyl oxygen یہ بہت خوبصورت ہے بچے میں دو باتیں بچے میں دو steps لکھتا ہوں پھر آپ کے question کا answer بھی ملتا اور جو میں آپ کو discuss کرنا جا رہا ہوں مطلب last year کے test کے اندر دوسرے provinces کے اندر یہ بات پوچھے بھی جا چکی ہے دیکھیں اگر آپ کے پاس base catalyze reaction ہے تو base catalyze reaction آپ کی کسی نہ کسی ایک base start ہو ہم لوگ ایک base لیتے ہیں OH negative اس کا reaction کروایا جاتا ہے ریجنٹ کے ساتھ ریجنٹ سے مراد وہ چیز ہوتی ہے جس نے جا کر carbonil compound کے اوپر attack کرنا ہوتا ہے یہ OH negative ہے یہ attack کرتا H positive کے اوپر یہ پورے کا بونڈ increase the nucleophilic character of the region میں لکھ رہا ہوں base catalyzed یہ increase کرتا ہے کس چیز کو nucleophilic character of region بچے کس طرح سے دیکھیں جب وہ H NU ہے تو اس میں nucleophile موڈ سٹرونگر تو پہلی بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے کہ base catalyzed نے کیا NU character of the region کو بڑھا دیا یہ ایم سی کی پوزیجن کے اوپر partial negative یہ nucleophile اٹیک کرتا ہے کاربن کے اوپر یہ bond شفٹ ہو جاتا اوکسیجن کی طرف تو آپ کے پاس کچھ اس طرح بیٹا question number 81 کی طرف چلتے ہیں کہتا جی which falling is a biden date ligand بچے biden date ligand ہے جو دو lon pier donate کرنے کی صلاح یہ ترک رکھتا اگر میں amine کی بات کروں تو ns2 اور nitrogen کے پاس ہے ایک lon pier یہ monodendate ہے hydrazine بچے ns2 اور ns2 کو بولا جاتے اب اس nitrogen کے پاس لون پیر دونوں کے دونوں donate کریں بچے بائی ڈی 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 بچے اتنا بھی سخی نہیں ہوگا کہ اپنے دونوں کے دونوں الیکٹرون جو ڈی کرے گا تو بولیں گے ایک اس آل س مون اور کاربنیل کی بات کروں تو بچے اس میں اکسیجن کے پاس لون پیر تو ہیں یہ donate تو کرے گا لیکن ایک ہی donate کرے گا تو یہ مون اٹنا کی کٹیگری میں فول کرتا ہے تو کہتے ہیں اٹوم کاربیٹر ٹریٹمیٹ آف بنزین کے نام سے ٹاپک پڑھتے ہیں بچے اس میں کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر یہ میرے پاس ہے سگما فریم ورک آف بنزین اب یہ جو کاربنرز ہیں یہ سارے کے سارے کاربن کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور ہر کاربن کے پاس ہوتا ہے کہ انہائیبریٹ پی اور بچے جو کاربن کے انہائیبریٹ پی اور بٹلز ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں سائیڈ وی اور لیپنگ مطلب یہ آپس میں سائیڈ وی اور لیپنگ کر لیں اوپر سے بھی کر سکتے اور نیچے سے بھی سمیلرلی یہ دونوں درمیان اور لیپنگ ہو بلکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر میں یہاں سے اور لیپنگ کو ختم کر دوں اب میں کلر چینج کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ سمجھانا آسان ہو جائے اب جو اور لیپنگ ہو رہی ہے وہ ان دو کاربنگ کے درمیان ہونا سٹارٹ ہو جائے اگر اوپر سے آور لیپنگ ہو رہی ہے تو نیچے سے بھی ہو جائے سمیلرلی اوپر سے بھی آور لیپنگ سٹارٹ ہو جائے سمیلرلی اوپر سے بھی آور لیپنگ ہو رہی ہے تو بچے دیکھیں ہو کیا رہا ہے بسیکلی الیکٹرون دیٹر فری ٹو موو اراؤون دا مالیکی بچے جو پائی بونڈ ہے اگر آپ لوگ ان سٹرکچرز کو ملا دیں نا اب دیکھیں میں ان کو ملانے لگا اوپر والوں کو بچے پورے رنگ کے اندر جو ہے نا یہ موو کر رہے ہیں آپ کے پائی الیکٹرون میں اب یہ رنگ کے اوپر بھی حرکت کر رہے ہیں اور پائی بونڈنگ سسٹم مطلب یہ میرے پاس بلو کولر کے لائن ہے یا تو اس سے اوپر موو کریں یا پھر اس سے نیچے موو کریں بچے یہ آپ کی رائٹ اپشن میں کیا مسٹیک تھی اس نے کہا الیکٹرون دیٹرون دی لوکالائز ہوتی بچے دی لوکالائز کا مطلب ہوتا غیر مقامی بونڈنگ سسٹم بچے یہ سگم بونڈنگ سسٹم نہیں ہے جو الیکٹرون موو کرتے ہیں وہ پائی بونڈ والے ہوتے ہیں تو سگم بونڈ میں تو ہوتا ہے between the نیوکلائز جبکہ یہاں پر اس نے above and below لکھا تو یہ تو غلط ہو گیا آگے دیکھیں کہتا ہے الیکٹرون that are free to move around the سگم فریم ورک ہوتا ہے تو بچے یہاں پر پھر میں جو right option best option سیلیکٹ کروں گا وہ میرے پاس self آئے گی آگے دیکھیں کہتا ہے which of falling pair is is structural جن کا structure سیم ہو بچے اگر ان کی type سیم ہوگی تو ظاہری بات ان کا structure سیم ہوگا اگر میں ALCL3 کی بات کروں تو بچے یہ میرے پاس ہے AB3 type with no long pair اگر میں CH4 کی بات کروں تو carbon اور اس کے 4 بنیا sigma bond بچے یہ ہمارے پاس AB4 type اس کی shape ہوگی trigonal planer اور CH4 کی shape ہوگی tetra hydral تو بچے یہ تو میں right option کو select نہیں کروں گا BF3 اب بچے BF3 بلکل LCL3 کی طرح میں صرف TP لکھ رہا ہوں جو کہ سٹینڈ کرے گا trigonal planer کے لئے بچے اگر میں بات کروں انہیس طریقی اب nitrogen کے پاس ہے ایک لون پیر اور تین اس کے پاس ہے bond پیر تو AB4 type molecule ہے with one لون پیر بچے اس کی shape trigonal bi pyramidal ہے ایک ٹرانز ہوں تو دو electron تو اس نے استعمال کر لیا کلورین کے ساتھ bonding میں اور ایک اس کے پاس لون پیر موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ AB3 time molecule ہے with one lone pair اس کی بچے شیف ہوگی بینٹور angular ہوگی اور بی e cl2 بی ریلیم کلورین کے ساتھ دو بونڈ بناتا ہے لینئر structure بناتا ہے AB2 time molecule ہے تو یہ bright option ہے SO3 and BF3 بچے SO3 سلفر نے اکسیجن کے ساتھ 3 double bond بنائے ہوئے لیکن ویسبر تھیوری کا ایک pass late ہے کہ جتنے مرضی multiple bond ہو آپ لوگ اس کو treat ایک single bond کے طور پہ ہی F3 میں بھی بارون کے ساتھ 3 فلورین ہیں اس میں 3 bond پیار ہیں یہ دونوں کے دونوں AB3 time molecule ہیں تو بچے یہ ہی ہماری پاس ہے ویہاں پر right option آ جائے گا 24 دیکھیں کہتے جی acidic acid is a weak acid then sulfuric acid because of which is the following reason it decompose on increasing the temperature بچے بلکل ٹھیک بات ہے جو weaker acid ہوتا وہ less produce لیکن جو stronger acid ہوگا وہ زیادہ acid جو وہ positive produce کر دے گا question number 85 دیکھیں بچے پہلی تو یہ چیز کہ primary carbon atom ہوتے گئے ایسا carbon جو کہ directly attach with one اور no carbon atom جو آگے یا تو کسی بھی carbon کے ساتھ attach no ہو یا ایک carbon کے ساتھ اٹیچ ہو اگر میں آئیس بیوٹین کا structure ڈرہ کروں تو بچے کچھ اس طرح سے structure ہوتا ہے اب اگر میں اس carbon کو دیکھوں یہ والا carbon آگے صرف fake carbon کے ساتھ جڑ تو 3 کے ساتھ بنا یہ ہمارے پاس ہے tertiary carbon 3 ڈوٹ سے ظاہر کیا جاتا ہے اگر میں اس carbon کی بات کروں تو یہ directly صرف ایک carbon کے ساتھ جڑا ہے تو یہ بھی ہمارے which method the rate of reaction involving the ions can be studied بچے ions involve ہوں گے تو electrical conductivity method ہے کوئی optically active substance include ہوگا تو آپ لوگ اس کے لیے optical rotation method استعمال کریں گے اگر بچے آپ کے پاس ایک ایسا substance ہے جس میں change in refractive index ہو اس کے لیے refractromatric method استعمال کریں گے لوگ جو method استعمال کریں گے that will be spectrometry تو خیر یہاں پر ہمارے پاس جو right option ہے next دیکھیں جی کہتا ہے which of the falling occurs when carbon compounds react with the HCN again بہت خوبصورت MCQ بچے یہ سب سے پہلی چیز تو یہ بیس catalyzed nucleophilic reaction ہے یہ ہی سے آپ کے دو MCQ eradicate ہو جائیں گے نکل جائیں گے base catalyzed nucleophilic addition reaction ہے بچے پہلے وہ کہتا ہے the reaction is catalyzed by concentrated H2SO4 ایک acid تو اس کو catalyzed نہیں کرتا یہ غلط ہو گیا delta کو نکال دیں کہتا the reaction is nucleophilic substitution بچے nucleophilic addition substitution نکل جائے گا کہتا the reaction is a condensation reaction بچے condensation ایک ایسا reaction ہوتا ہے جس میں کوئی نہ کوئی چھوٹا مالکی اُلجہ وہ نکل جاتا reaction کا نتیجہ میں آپ لوگ کے سامنے یہاں پر reaction لکھتا ہوں آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہاں سے کوئی بھی چیز eliminate نہیں ہوگی بلکہ آپ لوگ کے پاس وہ ایک ہی product بنے گی تو بچے condensation reaction تو نہیں یہ پانچ کار بن ہے اور 2 کے اوپر کیا بنائے سی ڈیبل bond ہو میں اس کا ایچین کے سارے ایکشن کے لگا بچے ہوگا باقی ساری چیزیں ایس چیز رہنے دیں کہ CH3 CH2 CH2 اب یہ جو کار بن اور اکسیجن ہے اس کا ڈیبل bond بریک ہو کے سنگل bond میں convert ہو جائے گا CH3 اب بچے یہ اکسیجن دو bond بنا سکتا تھا اس کا ایک بان ہم نے ختم کیا تو اس اکسیجن کے ساتھ آئے گا یہاں سے ہائیڈروجن اور اس کاربن کے تین بان ہے اس چوتھا bond بنے گا وہ اس بن جائے گا سی این کے ساتھ کہتا کہ بچے کاریل پروڈکٹ یکیسی پروڈکٹ ہے جس کاربن کے ساتھ چاروں کے چاروں گروپ سے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہو بچے اب اس کے ایک طرف ایک طرف سی ایک طرف میتھائل گروپ ہے اور ایک طرف پروپ گروپ ہے تو چاروں کے چاروں گروپ سے ڈیفرنٹ ہونے کی وجہ سے ہم لو بولیں گے کہ یہاں پر جو پروڈک بنی بچے میرے پاس یہاں پر ہمارے پاس CH3 ہے اور برومین ہے او ایچ ایکٹیو اٹیک کرتا ہے کاربن کے اوپر یہ بونڈ نکل نکل سٹارٹ کرتا ہے ایک ٹرانزیشن سٹیٹ بنتی جس میں کیا ہوتا ہے کہ کاربن کے ساتھ تین ہیڈروجن ہے یہ او ایچ اس کے ساتھ اٹیچ ہونا سٹارٹ کر دیتا ہے برومین نیگٹیو چارج ہے اور او ایچ کے اوپر بھی کیا ہوتا ہے نیگٹیو چارج ہوتا تو بچے کاربن کا پوزیٹیو نیگٹیو یہ تو ایک دوسرے کو کینسل کر دیں گے صرف ایک او ایچ کے اوپر نیگٹیو چارج موجود ہے تو میں بولوں گا کہ اوورال جو چارج آئے کا ٹرانزیشن سٹیٹ کے اوپر وہ مائنس آئے گا بچے میں یہاں سے تین چار باتیں ہم کو کلیئر کرتا ہوں نمبر ون وہ آپ سے پوچھے چارج ان کاربن اندہ ٹرانزیشن سٹیٹ تو یاد رکھے گا بچے کاربن کے اوپر جو چارج ہوگا بہت امپورڈن بات ہے کاربن کے اوپر چار پوچھ رہے پلس ون ٹرانزیشن سٹیٹ کے اوپر چار پوچھ رہے مائنس ون وہ آپ سے پوچھتا ہے کاربن کے ہیپیڈیزیشن کیا ہے بچے آنسر ہوگا اس پی ٹو وہ پوچھتا ہے کاربن کونسی جومیٹری کو اٹین کیا بیٹھا یہاں پر آپ بولنگ گئے ٹرائیگونل پلینر جومیٹری ہے تو بچے یہ چار ایم سی گوز میں نے آپ کو بتا دی مجھے اختلاف کس بات سے ہے بچے اوورال چار جائے گا زیرو یاد رکھے گا اگر آ جائے ویسے اسی طرح سے کوئیسن آتا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آ جائے کہ ایک نیوٹرل نیوکلیو فائل آ کر کاربن کے اوپر اٹیک کرے گا تو پھر بچے یاد رکھے گا ٹرانزیشن سٹیٹ کے اوپر کوئی بھی چارج نہیں ہی ہوگا وہ نیوٹرل ہوگی لیکن یہاں پر آپ نیوٹرل سیلیکٹ کر لیں آگے دیکھیں کہتا ہے بچے سوڈیم کا اٹومک نمبر ہے 11 اس نے ایک اٹومک نمبر لوس کیا پلس ہمیں یہ بتا رہا ہے تو اس کے پاس بچکے 10 مینگنیشیم اٹومک نمبر 12 مطلب اس نے 2 اٹومک اس کے اس کے پاس 10 الیکٹرون اور مینگنیشیم 12 ہوتا ہے اور ایک لوس کیا اس کے پاس 11 الیکٹرون ہے بچے اگر تو 11 الیکٹرون ہے تو 2 8 اور 1 اس میں تو آگے 3 شیل باقی سب ہی کے اندر ہیں 10 الیکٹرون ان کے اندر ہیں 2 شیل مطلب مینگنیشیم پوزیٹیو تو نہیں ہو سکتا اس کے پاس 3 شیل ہیں جتنے شیل زیادہ ہوں کے سائز بڑھا ہوگا اب بچے یہاں پر آئیں سوڈیو مینگنیشیم اور الومینیوم اگر تو آپ ایفیسی میں ہوتے تو میں آپ کو ڈیٹیل آنسر بتاتا لیکن میں یہاں پر آپ کو ایک ٹرکس کہانا چاہتا ہوں بچے اگر آپ کے پاس آئیسو الیکٹرونک سپیشی سے مراد ہے کہ آپ کے پاس تمام کے نمبر اف الیکٹرون سیم ہو تو بچے یاد رکھئے گا کہ مینگنیٹیو اوپ پوزیٹیو چارج کا سائز کے ساتھ انورس ریلیشن ہوگا مطلب جس کے اوپر پوزیٹیو چارج جتنا زیادہ کس کا سب سے ریلیش زیادہ ہوگا تو پھر آپ کا ڈیلٹا بننا تھا ایم جی پوزیٹیو خیار اگلے کوئسن کی طرف چلتے ہیں کہتا جی بچے کلورین ایٹومک نمبر سیونٹین میں الیکٹرونک انفیگریشن لکھتا ہوں 1 ایس 2 2 2 2 2 3 3 2 3 پی x 2 3 پی y 2 اور 3 پی z 1 اب بچے وہ اس الیکٹرون کے لئے پوچھ رہا ہے کہ بتائیں n کی ویلیو کیا ہے l کی ویلیو کیا ہے اور m کی ویلیو کیا ہے بچے n کی ویلیو 3 پی z میں جو بھی نمبر ہوتا ہے مطلب اس کے n کی ویلیو ہے 3 تو یہ بھی نکل گیا یہ بھی نکل گیا یہ آگیا پھر پی ہے بچے اگر s ہوتا تو s کے لئے l کی ویلیو ہوتی ہے 0 دیکھے نا وہ l بھی پوچھ رہے اگر پی ہو تو l کی ویلیو ہوتی ہے 1 اور اگر d ہوتا تو f ہوتا تو 3 ہونی تھی یہاں پر پی 1 کے برابر ہوتی ہے مائنس 1 پی ویلیو ہوتی ہے 0 پلیس ون تو ہمارے پاس یہاں پہ بچے جو رائٹ اوپشن ہے وہ چالی بنے گا question number 91 کہتا کہ group one piece called the coinage metal which one is not about the good بچے again بہت important mcq is electric chemistry والے topic سے پوچھا گیا بچے جو ہمارے پاس coinage metals ہیں مطلب copper silver gold یہ hydrogen سے نیچے موجود ہیں اگر بچے hydrogen سے نیچے موجود ہیں تو ان کے reduction potential کی values ہوتی ہیں تو یہ بات تو ٹھیک لکھ ہوئی ہے پھر کہتا ہے بچے بچے can not displace the hydrogen from dilute بچے اگر electrochemical series میں ایسے element ہے جو hydrogen سے اوپر ہے تو وہ dilute acid سے hydrogen کو displace کر سکتے ہیں لیکن اگر کوئی ایسا element ہے جو electro chemical series میں hydrogen سے نیچے ہے تو وہ dilute acid سے hydrogen کو displace نہیں کر سکتا اب چونکہ یہ نیچے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا یہ dilute سے replace نہیں کر سکتے تو یہ بات بھی تو ٹھیک ہے اس نے پوچھا ہے کہ no true ایک option بچے کہتے دیے have the powerful reducing agent بچے reducing agent کیا ہوتا ہے جو دوسروں کو reduce کرے اب یہاں پر آئیں ہم نے کیا کہا کہ ان کے positive reduction potential values ہیں potential مطلب چاہت خواہش ان کی خود کی خواہش یہ ہے کہ یہ reduce ہوں اگر یہ خود بچے reduce ہوں گے تو یہ دوسروں کو oxidize کریں گے تو these are stronger oxidizing agents یاد رکھے گا electrochemical series کی بہت خوبصور سی بات کہ hydrogen standard hydrogen electrodes سے نیچے جتنے بھی elements ہوں گے ان کا reduction potential positive ہوتا ہے اور بچے oxidizing agents ہوتے ہیں یہاں پر بچے اس نے لکھا they have the powerful reducing agent تو یہ ہمارے پاس incorrect بات ہے یہ آپ کی ڈائٹ option بنے گی آگے ان جی کہتا ہے what is the weight of oxygen that is required for the complete combustion of 3.2 kg of methane اگن اچھا MCQ بچے دیکھیں methane CH4 oxygen کی موجود میں combustion کروائی بچے یاد رکھے گا کسی بھی hydro carbon کی combustion کروائیں تو CO2 بھی بنے گا اور water بھی بنے گا اب اگن میں یہاں سے آپ کو 2-3 MCQ اضافی بتانے لگاؤں بچے کتنے CO2 بنتے ہیں کتنے water بنتے ہیں یاد رکھے گا hydro carbon میں جتنے carbon ہوں گے اتنے ہی CO2 بنے اب یہاں پر ایک carbon ہے تو 1 CO2 بنے گا بچے hydro carbon میں جتنے hydrogen ہوں گے اس سے half water produce ہوں گے تو یہاں پر 4 hydrogen تھے 2 water کے molecules بنے ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کتنے carbon بنیں گے کتنے hydrogen بنیں گے اب بچے oxygen کو balance کرنے ذرا یہاں بچے الکینز کے لئے oxygen کو آپ نے balance کرنا تو آپ لو کر لیں 3 N plus 1 over 2 سے N represent کرتا number of carbon item کو اب یہاں پر 1 carbon ہے تو N کے جگہ پر میں put کروں 1 تو 3 into 1 3 plus 1 4 by 2 آپ کے پاس answer آئے 2 تو یہاں 2 اور 2 آ جائے گا یہ ہے balance chemical equation کیا بتا رہی ہے آپ کو میں لکھنے لگا ہوں یہاں پر CH4 اور oxygen کو balance chemical equation یہ کہتی ہے CH4 1 carbon کا محص ہوتا 12 4 hydrogen ہے تو 4 اس کا مطلب اگر آپ کے پاس 16 gram CH4 ہو تو بچے پھر آپ کو oxygen دیکھیں O2 ہوتا تو 32 اور 2 اور 2 ہے تو 32 کو 2 سے multiply کریں گے یہ آپ کو چاہیے 64 gram بچے میں جانا 3.2 kg کی طرف پہلے میں اس کو kg میں convert کرتا ہوں اگر یہ 64 gram اگر میں اس کو 16 kg کر دیتا ہوں تو یہ بن جائے 64 kg بچے میں جانا 3.2 کی طرف پہلے میں کیا کرتا 16 کو 2 سے multiply کر دوں یہ بن گیا 32 kg بچے اگر میں اس کو 2 سے multiply کیا تو یہ بن جائے 128 kg یہ ہمارے پاس آگیا 32 میں جانا 3.2 کے اوپر تو 32 کو کیا کرتا 10 سے divide کرتا تو یہ میرے پاس آگیا 3.2 kg بچے یہاں پر پھر میرے پاس جو right option بنے گا that will be Charlie option next دیکھیں جی کہتے how many moles of gas so by 30.57 liter liter کا مطلب ڈی m cube at 55 degree Celsius 0.83 atmosphere بچے moles calculate کرنے ہوں equation PV is equal to n rt یہاں سے ہمارے پاس n برابر ہوگا PV 5 degree Celsius بچے اگر 55 degree Celsius کو kelvin کے اندر convert کرتا ہوں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 55 convert کرنے کے اوپر sorry pressure کی value لکھ 0.83 volume ہے ہمارے پاس 30.57 r کی یہاں پر value ہم لو put کریں 0.0821 multiplied by temperature 55 تھا جب kelvin میں convert کر ہوں 55 ہمارے پاس آ جائے 328 25 میں solve کرتا ہوں solve کیسے کرنا پڑے گا جب ہم لوگ اس کو solve کرتے ہیں بچے اگر میں اس کو 0.08 ہی رکھوں let's suppose calculations کو سمجھ رکھ رکھ لی آپ کو سمجھ انے کے لی پوائنٹ سے point cancel ہو گیا اب یہ 0.08 تھا اور یہ ہمارے پاس ہے 0.83 تو میں اگر 83 ہے اور یہ 8 ہے میں اس کو solve کرتا تو یہ میرے پاس آ جائے گا 10.3 مطلب 10 بار 80 ہوتا ہے تو 0.3 آ جائے مطلب اس طرح سے کوئی value آئے گی بچے یہ ہمارے پاس ہے 10.3 اور یہ ہمارے پاس ہے 30.57 again calculation کو simple رکھنے کے لئے میں اس کو 10 کروں تو یہ میرے پاس آئے گا 305.7 اس کو 10 سے multiply کیا divided by 328 اب بچے نیچے والی value بڑی ہے اوپر والی value چھوٹی ہے اس کا مطلب 0.00 آئے گا تو 0.00 میں 328 کا پہاڑا پڑتا ہوں پہلے 9 بچے 98 بار 72 9 2 بار 18 اور 7 25 پانچ لگا 2 حاصل 9 3 بار 27 اور 29 مطلب 0.9 اگر میں اس کو 9 سے بھی multiply کروں تو میرے پاس 295 2 آئے گا مطلب پیچھے کوئی value بچے گی اس کا مطلب بچے 0.9 something آنسر ہوگا اور وہی ہمارے پاس یہاں پر delta option آئے گی اس طرح کے questions کو solve کرنے کے لیے آپ practice چاہیے ہوتی ہے جتنی زیادہ practice کریں گے آپ لوگ اتنے ہی زیادہ جو وہ اس کو solve کرنے کے قابل ہوتے بچے question number 94 میرے لحاظ سے یہ غلط question ہے grace mark سوار ہونے چاہیے تھے میں بتاتا ہوں غلطی کیا ہے بچے دیکھیں کہتا ہے statement about a 4D orbital is correct statement آپ نے بتانی ہے 4D orbital کے لحاظ سے کہتا it is a high energy level than a 4P orbital بچے 4D کے N plus L value نکال لیں تو 4 plus D کے لئے L کی value ہوتی ہے 2 تو یہ value i 6 4P کے لئے 4 plus 1 یہ value 5 بلکل ٹھیک دکھاؤ ہے it has high energy level than 4P لیکن آگے کہتا is the same shape bچے D shape double like p shape like 1 ایک double dumble ہے ایک single dumble ہے تو یہ shape نہ ہوئی تو یہ option غلط cathete is occupied by one electron in isolated zinc atom بچے zinc electronic configuration ہوتی 4S1 3D 10 اس کے 5 کے 5 جو orbitals ہوتے ہیں وہ completely filled ہوتے ہیں اس میں ایک electron تو نہیں ہے بلکہ اس میں کتنی electron and 10 electrons ہیں تو یہ بھی غلط ہے بچے principal number 4 ہو تو maximum value ہے وہ 4F کی ہے اس کے بعد 4D کی ہے اس کے بعد 4P کی ہے اور سب سے last پر 4S کی ہے تو یہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط ہے ٹیکنکل کہتا it can hold a maximum of 10 electrons بچے ایک orbital کے اندر maximum 2 electron آسکتے ہیں چاہے وہ S کا ہو چاہے P کا ہو چاہے D کا ہو چاہے F کا ہو اگر وہ یہاں پر لکھتا 4D سب شیل تو پھر بچے میرے پاس یہ right option ہونا تھا otherwise مجھے یہاں پر 2 لگانا پڑھے گا اس option کو ٹھیک consider کرنے کے لیے تو 96 کی طرف چلتے ہیں کہتے which of falling is not true about canal raise بچے سب سے پہلے لکھا ہے 1.6726 into 10 power minus 27 kg this one represents the mass of proton بچے آگر لکھا ہے 9.54 into 10 power 7 coulomb per kg بچے یہ value دی گئی ہے charge over mass ratio 4 proton یا پھر 4 positive raise بچے آگے کہتا ہے show deflection into the electrical magnetic field کوئی بھی positively or negatively charge ہو وہ electromagnetic field میں response show کرتی ہے بلکل ٹھیک آگے کہتا ہے do not cause the mechanical motion بچے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ان کے اوپر positive charge ہے positive charge ہے تو particles ہیں particles ہیں تو mass رکھیں گے mass رکھیں گے تو جس چیز کے ساتھ بھی ٹک رائیں گے اس کو اپنا momentum shift کر دیں گے اس کو حرکت کے اندر لے آئیں گے جس کی وجہ سے وہ mechanical motion show کرے گا یہاں پر اس نے لکھتی ہے آگے چلتے ہیں بچے water ہے پولر کہتا ہے کاربگزالی کی solubility decrease کر جاتی ہے اس کی وجہ بتانی ہے بچے چھوٹے کاربگزالی کیسر ہوتے نا مصوم مصوم کاربگزالی کیسر نا یہ water کا مالی کیوں لائے اکسیجن اور ہیڈروجن میں ہیڈروجن بارننگ بن جاتی پانی کے اندر حل ہو جاتے لیکن کہتا ہے جو بڑے کاربگزالی کیسر ہیں وہ حل نہیں ہوتے وجہ بتائیں بچے water polar ہے جیسے جیسے number of carbon atoms بڑھتے جائیں کاربن بڑھنے سے مراد ہی ہوتا ہے کہ CH2 group بڑھاتے جاتے جاتے جیسے جیسے CH2 group بڑھتا جائے نون polar group کم ہوتے ہم لو کہتے کہ کاربگزالی کیسر ایک قسم کا polar ہے وہ پانی کے اندر حل ہو جائے گا لیکن بچے جیسے جیسے اس میں number of carbon atom بڑھتے جائیں گے مطلب اس میں increase in molecular size ہوتا جائے جائیں گے جتنا non polar group بڑھتا جائے گا پولر چیزوں کے اندر نہیں ہو گا تو بچے یہاں پر میرے پاس رائٹ اوکشن ہوں گا وہ بیٹا آ جائے گا question number 98 again بہت خوبصورت mc مجھے یہ بہت پسند ہے بچے اکثر غلطی کرتے ہیں دو چیز ہوتی ہیں بچے یاد رکھے گا sop detergent کے دو پارٹس ہوتی ہیں اس طرح سے ہوتا ایک sop اس کا جو ہیڈ ہے یہ ہوتا ہے پولر پارٹ جبکہ بچے اس کے جو ٹیل ہوتی ہے وہ ہوتی ہے نون پولر اب دیکھئے گا ہوتا کیا اگر میرے پاس یہ کپڑے اور اس کپڑے کے اوپر لگا ہوا ہے داگ ہم نے اس داگ کو ریموو کروان ہے میں نے اس کے اندر ڈیٹرجنٹس کو ایٹ کیا ڈیٹرجنٹس کے بچے جو سٹینز ہوتی ہیں نون پولر اب یہ جو ڈیٹرجنٹس کا نیچے والا حصہ ہے نون پولر پارٹس یہ سارے کے سارے اٹیچ ہو جاتے ہیں کس سٹین کے ساتھ داگ کے ساتھ نیچے والا حصہ نون پولر تھا وہ نون پولر سٹین کے ساتھ جڑ گئے جبکہ بچے اوپر والا پارٹ کون سا ہے پولر اور ہم نے اس کو کس کے اندر اٹ کیا ہوتا ہے وارٹر کے اندر وارٹر بھی تو پولر پارٹ ہے اب پولر پارٹ کیا کرتا وارٹر کا وہ اس کے پولر پارٹ کے ساتھ بنا لیتا ہیڈر جن بورننگ تو بچے وارٹر جو ہے وہ اس پولر سبسٹانس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا سٹارٹ کرے گا جب یہ پولر سبسٹانس اوپر کی طرف اٹریکٹ ہوگا تو وہ ساتھ ہی ساتھ یہ نون پولر پارٹ کو اوپر جو سٹین کے ساتھ جڑا ہوتا یا اپنے ساتھ سٹین کو نگال کے لے جاتے ہیں بچے اگر پوچھتا پولر پارٹ سوپ اٹریکٹ ہوگا ہیڈر اگر پوچھے نون پولر پارٹ سوپ اٹریکٹ یا پھر سوپ اٹریکٹ ہوتا جو سٹین کے ساتھ اٹیچ ہوگا تو بچے وہ نون پولر پارٹ ہوگا اگر پوچھے کون سی فورس اٹریکشن ڈیویلپ ہوتی ہیں پھر آپ لو بولیں گے نون پولر پارٹ کے لیے لندن دیس ٹریک کیا ہے ٹریک ہمارے پاس یہ ہے کہ نمبر آف مالز آف رییکٹنٹ آور سٹیشو میٹری کوفیشنٹ اب اس کا کیا مطلب ہے سر آپ تو نہیں نہیں چیزیں بتاتے جا رہے ہیں بچے پیپر میں منٹس کے اندر انشاءاللہ ایم سی کی اصول ہوں گے آپ نے لیمیٹنگ رییکٹنٹ ایڈینٹیفائی کرنا ہے مطلب یا تو وہ اے ہو سکتا ہے یا پھر وہ کیا ہو سکتا ہے بچے دونوں کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے نمبر آف مالز آف رییکٹنٹ سو گیون ہوں گے دیوائیڈ بائی سٹیشو میٹری کوفیشنٹ وہ کہتا ہے جی وین ایک مالز آف رییکٹنٹ اے اے بی میں فرض کر لیتا ہوں کہ میں اے کے بھی دو مال لے لی اور بے کے بھی دو مال اس نے اب آپ کو آزاد کر دیا کہتا ہے ایک مال لے لیں جتنے مرضی لے رہے ہیں اپنی مرضی سے لے لیں بچے نمبر آف مال آف رییکٹنٹ تو 2 ڈیوائیڈ بائی سٹیشو میٹر کوفیشن بیلنس کیمکل ایک ہی مول ہے تو 2 آف آیا 2 بچے جس چیز کانسر چھوٹا آئے وہ ہی لیمیٹنگ رییکٹنٹ ہوگا تو اے کے لیمیٹنگ رییکٹنٹ ہوگا وہ کون سا ہوگا آگے چلتے ہیں کہتے ہائیڈرو جو رنگز ہوتی ہیں واپس میں کیا ہوتی ہیں اس طرح سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں اب بہت سے بچے ڈائی فینائل ایتھر کو لگا کر آئے بچے ڈائی فینائل ایتھر میں کیا ہوتا ہے یہ کمپاؤنڈ ایرومیٹک ہے دو بنزین رنگ سینٹر میں آئے گا اکسیجن ٹرائی فینائل میتھین میں کیا کاربن ہے اس کے ساتھ ایک ہائیڈر جن اور تینوں طرف لگے ہیں فینائل گروپ مطلب تین جو وہ بنزین رنگ ہیں یہ دونوں کے دونوں ہی بچے ایرومیٹک ہیں لیکن بیسٹ اپشن کون سی ہے یہاں پہ دیکھیں کہتا ہے ہائیڈرو کاربن بچے یاد رکھیں ہائیڈرو کاربن وہ ٹرائی فینائل میتھین کہتا جی تو بچے ایسٹر میں آر سی ڈبل بونڈ کے ساتھ آر گروپ موجود ہوتا ہے تو میرے پاس یہاں پہ چال لی آ جائے گا بچے اس کی بینہ میں آپ لوگوں کو ویڈیو اوپر آپ نظر آ رہی یا ڈسکرپشن کھول لیں تو وہاں پر آپ کو لازمی طور پر یہ نظر آ جائے بچے یاد رکھئے گا ٹرکس کہ ہمارے پاس فلورین اٹیچ ہو یہ سٹرونگ ایسٹ ہوگا پھر کلورین پھر برامین اور پھر آئیوڈین آپ نے بتانی ہے سمالر ڈسوسییشن کونسٹن مطلب جس کی ایکی ویلیو کم ہوگی ایس اس کیس میں برامین ہے کاربن نمبر ٹو کے اوپر اور اس کیس میں برامین ہے کاربن نمبر تھری کے اوپر بچے برامین ہے بدماش الیکٹرون نیگٹیو ایلیمنٹ یہ کیا کرتا ہے یہ الیکٹرونز کو اپنی طرف کھینچتا ہے اب بچے میں اگر اس سی ڈبل او او کو اوپن کر کے لکھوں سمجھانے کے لئے آپ لوگوں کو ہم نے یہ بتانا ہے یہ ایسر سٹرونگ ہے یا نہیں ہے اب بچے ایسر وہ ہوتا ہے جو سلیوشن کے اندر ہائیڈروجن چھوڑ دے اب ذرا کمپیرزن کرنے آپ لوگوں نے میں دونوں طرف نیگٹیو کھول کے لکھ ہوں تاکہ آپ سمجھانا آسان ہو جائے بچے برومین یہاں پر بھی ہے الیکٹرون یہ بھی اپنے طرف کھینچے گا الیکٹرون یہ بھی اپنی طرف کھینچے گا لیکن بچے کون زیادہ فورس کے ساتھ کھینچے گا یہ برومین جس کا اس او ایچ سے کتنا ڈیفرنس ہے دو کاربنز کا یہ برومین جس فاصلہ ہوگا وہ اتنی فورس کے ساتھ الیکٹرون کو اپنی طرف کھینچے گا جب یہ الیکٹرون کو اپنی طرف کھینچے گا تو اس اکسیجن سے اس نے الیکٹرون کھینچ لیے اکسیجن کو آتا ہے غصہ میرے سے الیکٹرون لے کے جاتے جا رہے ہیں اتنی بدماشی جو ان کی ٹکتی نہیں تو اب اکسیجن کیا کرے گا اکسیجن کے برومین کے اوپر تو چل نہیں رہی وہ ساتھ پڑا ہوا جو ہارڈروجن ہے اس سے الیکٹرون سے الیکٹرون اپنی طرف کھینچے گا تو اکسیجن اور ہارڈروجن کا بانڈ ویک ہو جائے گا ایج پوزیٹیف سلیشن میں چلا جائے گا ہم کم ڈسٹنس والے کی چل رہی تھی تو اگر یہ اتنی فورس کے ساتھ نہیں کھینچے گا تو ہم بولیں گے اس کی سمال ایسٹ ہوگی یہ ایک ویک ایسٹ ہوگا ہمارے پاس بچے جو رائیٹ اپشن یہاں پر چال لی آ جائے گا روم ٹی روم ٹی مطلب ون ایٹی ایم اور سیون سکسٹی ٹور پریشر ہوتا بچے تو آپ کے پاس گلیسرین جو ہوتی ہے ون آئی بائل ہوتی ہے اور اس کے اوپر بات لکھوئی ہیں اور آپ لوگ کی بک میں بھی لکھوئی ہیں بچے آپ نے ایکسٹرنل پریشر کو کم کیا سیون سکسٹی فیفٹی ٹور تو بچے اس کے نتیجے میں اس کا ریبالنگ پائنٹ ہوگا وہ بھی کم ہوگا ہمارے پاس یہاں پر رائٹ اپشن آ جائے گا مطلب کوئی کیلکلیشن نہیں بلکہ ایک فیکٹ ہے اور اس کی ویلیو آپ کو ایسے چیز یاد کرنی پڑے گی ون اف دیکھیں کہتا پہلی ہی اپشن ہے KCL بچے KCL میں K بنے ساتھ میں سی نیگٹی اب اس میں K ہے کومن آئین جب یہ کومن آئین ہے تو کومن آئین ہے پروڈکٹس کے اندر جب مقدار بڑھ جائے گی تو رییکشن جو گا اور ریورس میں جائے گا تو KCL اور ثری بننا شروع ہو جائے بناتا جائے یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ کل مل کے دوبارہ سے کل بناتے جائیں گے تو بولیں کہ کسی ہوگی وہ ڈیکریز کر جائے گی آئیڈنگ دا کیسی ہے ایکشن اکرنگ اندہ ہیومن بوڈی دیر ایز ایس ون ٹائپ آف انزائن کہتے وائی ٹرانزشن ایلیمنٹس فارم دا آلائی سو ایزی بچے اس کی بھی ایک فیکٹ بیس آنسر ہے کہ ایٹومک سائز جو اس کی ریزن ہوتی ہے بسیکلی جو ٹرانزشن ایلیمنٹس ہوتے ہیں ان کے سائز کچھ اس طرح سے ہیں کہ دوسری میٹلز کے ساتھ ان کے جو سائز ہیں وہ بہت زیادہ ملتے جلتے ہوتے ہیں جب سائز ملتے جلتے ہوں گے تو درمیان میں جو سپیسز ہوتی ہیں آپ لوگ ان سپیسز کے اندر کوئی دوسری میٹل آکے رکھ دیں اگر تو یہ ہی ہے تو پھر تو آپ کے پاس بلیک الر کے اندر ہی ہیں لیکن بچے اگر اس کی جو خالی جگہ ہیں وہاں پر انہی کے سائز کے دوسری میٹل آکے رکھ دیں تو سائز سیمیلر ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے اندر جب مکس ہو جاتی ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بنانا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس آجائے گی نیکس دیکھیں جی میتھان میکن کارپن تینوں باتیں کنڈیشن ہی ہیں نمبر جو کیٹلیس استعمال کیا جاتا ہے زینک اکسائیڈ پلس سی آر ٹو آر تھری جو ٹمپریچر استعمال ہوگا اور بچے ہم لوگ یہاں پر جو پریشر استعمال کرتے ہیں آگے چلتے ہیں کہتا ہے بچے گریگنار ایجنٹ تمام اورگینک مستری کی مشکلات کا حل ہے آپ نے کوئی بھی چیز تیار کروانی ہوں آپ لوگ گریگنار ایجنٹ سے تیار کروا سکتے ہیں اب بچے جو گریگنار ایجنٹ ہوتا ہے یہ خود کیسے بنتے ہیں جب آپ لوگ الکائل ہیلائیڈ کا مینگنیشم کے ساتھ ریاکشن کرواتے ہیں تو بچے آپ کے پاس آر ایم جی ایکس بنتے ہیں اپشن پڑھیں ذرا کہتا جی آر ایم جی ایکس اس پریپیر ایکویس میڈیم بچے ایکویس میڈیم نہیں ہوتا بلکہ ڈرائی مویسٹر فری ہونا چاہیے کیونکہ اگر ایکویس ہوگا تو یہ جو گریگنار ایجنٹ ہوتے ہیں یہ اتنے زیادہ ریاکٹیو ہوتے ہیں کہ یہ فوری طور پر پانی کے ساتھ ریاکٹ کریں گے اور کوئی نہ کوئی دوسری پروڈکٹ بنا دیں گے لیکن آپ کو تو یہاں پہ گریگنار ایجنٹ چاہیے وہ آپ کو نہیں ملے گا پھر تو اس کا مطلب ایکویس میڈیم میں تیان نہیں کرتے کہتا جی آر ایم جی ایکس بلکل اسی میں کرتے ہیں اور ایتھر بھی ڈرائی ہونی چاہیے چالی میں دیکھیں کہتا ہے سرہ سر ساف جھوٹ ہے یہ کہا گیا ہے کہ کوئی سفید یہ بات بولی گئی ہے یہاں پہ بلکل بھی یقینی کرنا کہتا ہے یہ آر ایم جی انیکٹیو ان ایتھنول ہے بچے یہ بھی غلط بات ہے گریگنار ایجنٹ تو ریاکٹیوٹی ہی بہت زیادہ شو کر رہے ہوتے ہیں کوئیس نمبر ون اور نائن ہے کہتا ہے ائر ایٹ سی لیول بچے کوئی بھی چیز باری تاب ہوتی ہے جب مالیکلز ایک دوسرے کے نزدیک نزدیک ہمیں سولیٹ چیزیں کیوں باری لگتی ہیں کیونکہ وہاں پر مالیکلز ایک دوسرے کے نزدیک ہوتی ہیں انٹر مالیکل فورسز زیادہ موجود ہوتی ہیں اب کہتا ہے سی لیول بچے سی لیول یہ ہے ہمارے یہاں پر پریشر ہوتا ہے ون ایٹی ایم اور یہاں پر کہتا ہے ایئر آپ کو فیل ہو رہی ہے دینس مطلب مالیکلز ایک دوسرے کے نزدیک نزدیک ہیں وولیم کیا ہے کم ہے وولیم کم ہے اور ون اٹموسفیرک پریشر سیون سکسی ٹورج ہے وہ زیادہ پریشر ہے کیونکہ جیسے جیسے آپ لوگ ہائٹ کے اوپر جاتے ہیں ویسے ویسے وہاں پر پریشر کم ہوتا جاتا ہے اور جب پریشر کم ہوتا جائے گا تو وولیم بڑھتا جائے گا اور جتنا وولیم بڑھتا جائے گا وہ لیس دینسر فیل ہوتی جائے گی لیکن بچے سی لیول کے اوپر یہ دینسر اس ویڈا سے فیل ہوتی ہے کیونکہ مالیکلز ایک دوسرے کے نزدیک ہیں وولیم کم ہے اور اگر وولیم کم ہے تو پریشر زیادہ ہے تو وولیم اور پریشر ایک دوسرے کے انورسلی ریلیٹیڈ ہوتی ہیں یہ ہمارے پاس بولیم揚 کی سٹیلمنٹ ہےöst اوپشن آیا گی which are the falling can show that cis transisim rhythm بچے میلونی کے سیڈ میلونی کے سیدا کا ہمارے پاس سٹریکچر ہوتا ہے سی ڈبل او ایچ سی ایچ ٹو سی ڈبل او ایچ میلی کے سیڈ سی ڈبل برونڈ سی ایک ہائیڈروجن سی ڈبل او ایچ اس کے ساتھ بھی ایک ہائیڈروجن اور سی ڈبل او ایچ اگر میں سکسیننگ ایسر کی بات کروں تو بچے سکسیننگ ایسر کا سٹرکچر ہوتا ہے سی ڈبل او ایچ سی ایچ ڈو سی ایچ ڈو سی ڈبل او ایچ اس کے بعد لیکٹی ایسر ہے بچے اس کا سٹرکچر ہوتا ہے سی ایچ تھری سی ایچ او ایچ سی ڈبل او ایچ بچے سسٹرانس آئیسمرزم ڈبل بانڈ کا ہونا ضروری ہے اور ڈبلی بانڈڈ کارپن کے ساتھ اٹیج دو گروپس کا ڈیفرنٹ ہونا ضروری ہے وہ ملکیسر فلفل کر رہی ہے یہی رائٹ اوپشن ہے اس کے علاوہ کوئی ایسی ہے ہی نہیں اوپشن جس کے اندر ڈبل بانڈ موجود ہوگی تو بچے یہاں پر پھر میرے پاس جو رائٹ اوپشن ہوگی وہ بیٹا بن جائے گی کہتا ہے جی what is the physical state of phenol بچے اگر میں phenol کی بات کروں تو phenol میں بنزیننگ کے ساتھ اٹیج ہوتا ہے او ایچ اور او ایچ جو ہے وہ اور دو پیرا ڈائریکٹنگ کی فیکٹ رکھتا ہے اور یہ اپنے الیکٹرون سے وہ بنزیننگ کے اندر چھوڑ دیتا ہے جب یہ اپنے الیکٹرون بنزیننگ کے اندر چھوڑے گا تو یہ ریکٹیوٹی کو انکریز کر دے گا تو ہم لوگ بولیں گے this one is more reactive بچے کوئیسٹنز زیادہ خوبصورت ہوتا اگر وہ کمپیریزن کرواتا کسی چیز کے ساتھ اور میں نے بھی یہ جو آپ کو آنسر بتایا ہے نا یہ کسی چیز کے ساتھ کمپیریزن کر کے ہی بتایا ہے مطلب اگر اکیلی بنزین ہو تو وہ سٹیبل ہے لیکن اگر بنزین کے ساتھ اور دو پیرا ڈائریکٹنگ گروپ پر اٹیچ کر دیا تو اس کی ریکٹیوٹی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے بچے اس کے بعد دیکھیں کہتا ہے کہ why do electrons have the opposite spin when they are in the same orbital بچے آپ کو police exclusion principle نے ایک چیز سمجھاتا ہے وہ کہتا ہے اگر آپ کے پاس ایک اور بیٹل ہے تو اس کے اندر maximum دو electronز آ سکتی ہیں اور وہ بھی جو دو electronز ہوتے ہیں وہ opposite spin کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور بچے opposite spin کے ساتھ ہونے کی ریزن کیا ہوتی ہے this condition result in the less repulsion بچے ایک کی جو rotation ہوگی وہ clockwise ہوگی دوسرے کی anti clockwise ہوگی یہ ایک دوسرے کے magnetic field کو جو ہے وہ cancel کرتے جائیں گے اور ہم لوگ بولیں گے کہ this condition result in the lesser repulsion and opposite magnetic field تو یہاں پر ہمارے پاس جو right option ہے وہ delta ہے گی next دیکھیں کہتا ہے which one of the falling is not an endothermic reaction بچے آپ نے انتحال پیز پڑھیں ہیں اس کے اندر آپ نے یہ چیز پڑھیں کہ combustion اور neutralization یاد رکھے گا یہ ہمیشہ 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 neutralization اور combustion ایکسو تھرمک ہوتی ہیں یہی آپ کے right option ہے بچے decomposition of water water کو توڑنا یاد رکھئے گا کبھی بھی bonds کو break کرنا ہونا تو وہ ایک endothermic process ہوتا ہے یہاں پر آئیں dehydrogenation of ethane اور ethane ethane آئے گا dehydrogenation مطلب hydrogen کو نکالنے نکالنے کے لئے bond break کرنے پڑیں گے bond break کرنے پڑیں گے energy دینی پڑے گی یہ بھی endothermic ہوگا conversion of graphite to diamond بچے graphite ایک stable چیز ہے diamond ایک unstable چیز ہے stable سے unstable کی طرف جانے کے لئے آپ کو heat دینی پڑے گی اس کے energy بڑھانی پڑے گی کیونکہ energy اور stability ایک دوسرے کے ساتھ inversely related ہوتے ہیں یہ میں آپ کو اوپر بھی سمجھا چکا ہوں question number one 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 four ہے which order of reaction of base تا expression بچے یاد رکھے گا اگر zero order ہو تو half life کا جو relation ہوتا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے a کی power zero over two k first order کے لئے half life کا expression ہوتا ہے 0.693 by k second order کے لئے order کی بات کریں تو بچے یہ ہوتا ہے one point five over ka square تو یہ one over ka جو ہے وہ basically second order کے لئے ہوگا آگے دیکھیں کہتے جی what is the common name of one two three propane triol بچے تین کاربن اور تینوں کاربن کے اوپر watch group attach کرنے and this one is the common name for glycerol کہتے جی one equal solution of na c l is electrolyzed again بہت ہی خوبصورت mcqs بچے na c l کا equal solution ہے اس کا مطلب na c l بنائے گا اور water dissociate ہو کر age positive اور watch negative بنائے گا اب بچے ان دو کیٹائن میں سے کوئی ایک کیٹائن جو ہے وہ move کرے گا towards the cathode اور cathode کے اوپر reaction کرے گا reduction میں client bone لگا ہوں اس کو ذرا دیان سے سنیے گا لکھ لیجئے گا بچے اگر آپ کے پاس ایک ور solution ہے تو age positive تو last میں بنے گا جب age positive کا ایک ایسے کیٹائن کے ساتھ competition ہو جو electrochemical series میں hydrogen سے اوپر ہے تو پھر بچے cathode کے اوپر جو product بنے گی that will be age 2 پھر repeat کر رہا ہوں اگر age positive کا competition ایک ایسے کیٹائن کے ساتھ ہے جو electrochemical series میں h positive سے اوپر ہے تو پھر بچے h 2 will be product at cathode لیکن اگر کوئی ایسا element ہو جو electrochemical series میں hydrogen سے نیچے ہے تو بچے آپ بولیں گے کہ وہ metal جو ہے وہ basically cathode کے اوپر deposit ہوگی لیکن یہ na positive ہے یہ electrochemical series میں ہے h positive سے اوپر اور اگر یہ اوپر ہے تو اس کا مطلب h positive جائے گا cathode کی طرف اور hydrogen gas release ہوگی تو بچے یہاں پر اوپشن ہوگا کہ h2 is evolved at the cathode cl2 اور OH negative جو cl negative ہے یہ move کرے گی تو anode product بنائیں cl2 تو cl2 evolved ہوتی ہے لیکن anode کے اوپر cathode کے اوپر نہیں پھر کہتا sodium appear at the anode تو sodium کسی کے اوپر بھی appear نہیں ہوتا بلکہ cathode کے اوپر h2 آئے گا ان میں سے جو بھی option ہے وہ ہی right بنے گی 117 دیکھیں the equilibrium stage that is not affected by temperature is dynamic equilibrium بچے باقی terms static equilibrium مرضی temperature change جائیں وہ ساکن ہے وہ ہلے نہیں جبکہ natural equilibrium اور unstable equilibrium کی terms آپ chemistry کے اندر پڑھتے ہی نہیں بچے right option اس کا چار لی ہی ہے دیکھیں which falling carbon atom is sp2 hybridized بچے cycle propane ایک alkane ہے alkane کے اندر جب بھی hybridization ہوگی sp3 hexane میں بھی sp3 بچے diamond carbon کے چاروں کے چاروں بانڈ بنے ہوئے ہوتے ہیں یہ بھی sp3 grey fight کے case میں آپ پڑھتے ہیں کہ یہ 3 bond بناتا ہے اور ایک electron اس کا freely move کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ electricity conduct کرتا ہے اور بچے اگر یہ 3 bond بنا رہے تو اس کے پاس 3 sigma bond ہے اب بچے کہتے ہیں سر اس کے پاس electron free ہے بچے لون پیر مطلب دو electron اس کے پاس فیک electron ہے free move کرنے کے لئے تو اس کے پاس کوئی لون پیر نہیں ہوگا بلکہ 3 sigma bond ہی ہیں اور اگر 3 sigma bond ہی ہوں تو 3 اس کے bond بن گئے hydrogen کے ساتھ اور ایک اوچ 4 کے 4 bond پورے ہیں یہ SP3 ایتھانول میں بھی SP3 پروپانول جتنی بھی یہ 3 alcohol ہیں یہ ساری SP3 ریڈائز ہیں آگے دیکھیں بچے 120 کہتے جی کہ branching کی وجہ سے کیا ہوتا ہے بچے اگر میں 4 carbon سٹریٹ چین میں اور اس کے نزدیک اور 4 carbon لیتا اور میں branch کے case میں چار carbon لیتا اور اس کے نزدیک مزید ایک branch لیتا بچے سیمپل سی بات ہے سمجھ لیجئے گا اگر تو سٹریٹ ہوگا تو دیکھیں کتنی جگہوں سے یہ اٹیچ ہو رہے ہیں چار جگہوں سے اور اگر یہ branch ہے تو پھر کتنی جگہوں سے اٹیچ ہو سکتی ہیں اس کا مطلب ہوگا کہ جب branch ہوگی تو it decreases the surface area for attractive forces یہاں پر less attractive forces بننی ہیں یہ surface area کو decrease کرتے ہیں تو اس وجہ سے ہمارے پاس ان کے boiling point کی values کی ہوجاتے ہیں decrease ہو جاتے ہیں question number 121 کی temperature increase in exothermic reaction shift the equilibrium 2 بچے دو طرح کی reactions ہوتے ہیں endo اور exo دونوں میں آپ temperature کو بڑھا بھی سکتے ہیں اور آپ temperature کو کم بھی کر سکتے ہیں بچے اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں endothermic reactions کی تو endothermic reactions میں temperature کو سے reverse میں جائے گا کم کرنے سے forward میں جائے گا کہتا ہے temperature increase آپ نے temperature بڑھا دیا exo میں exo میں جب temperature کو بڑھائیں گے تو reaction will move in the reverse direction reverse کا مطلب وہ آپ کا reaction ہے وہ move کرے گا towards the reactant side تو ہمارے پاس here option بیٹا آگے دیکھیں کہتا ہے which product is found when grignard agent react with the co2 بچے جب بھی carbon dioxide کے reaction ہوتا ہے آپ کے پاس carbole acids بن دیں aldehyde کے ساتھ reaction کروائیں گے grignard agent کا تو پھر آپ کے پاس بنیں گے primary alcohol یا پھر scantial alcohol ketones کے ساتھ reaction کروائیں گے تو بچے آپ کے پاس جو queries ہیں دعا میں بہت زیادہ یاد رکھئے گا تعالیٰ کی ذات آپ لوگ کی حمین ناصر و الحافظ